پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں یہ بھی سورہ معارج کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ قیامت کے دن پر انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں وہ بعض بادل موت پر یقین رکھتے ہیں اس میں پتا ہے کہ مرنا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہ ہر ہر عمل کا جواب دینا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْنَرَا ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا لہذا وہ یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اپنے رب کو جواب دینا ہے وہ قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے یعنی اس دن اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا اچھا بدلہ دے گا کچھ لوگوں کو ان کے برائی کی اللہ رب العالمین سزا دے گا اس بات پر بھی وہ کامل ایمان رکھتے ہیں لہذا یہ مومنین کی اچھے لوگوں کی صفات ہے ہمیں بھی یہ صفتیں اختیار کرنی چاہیے ہم بھی مسلمان ہیں چونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی نہیں ہے لیکن ہم اس پر ایسے ہی یقین رکھتے ہیں گویا جیسے ہم نے اس کو دیکھا ہے بلکل ہم اس پر کامل اور مکمل یقین رکھتے ہیں ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں نفل روزوں کی آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ام الامنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعیرات کے روزوں کا احتمام کیا کرتے تھے آپ ہر ہفتے پیر کے دن اور جمعیرات کے دن یعنی منڈے اور تھزدے یہ دو دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھا کرتے تھے اور یہ رکھنا سنت ہے مسنون ہے یہ ایام انشاءاللہ ان دنوں کے تعلق سے مزید تفصیلات آئے گی کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں روزہ آپ نے وجہ بتائی اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اس کا ذکر انشاءاللہ آگے کی دروس میں آئے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ قیمتی وظیفہ میں آج ہم لوگ بات کریں گے ایک ایسا وظیفہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وظیفے کو پڑھتا ہے اس دعا کو پڑھتا ہے سب سے اچھا عجر لانے والا وہی ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے پوری امت میں سوائے اس کے جو اسی جیسا لائے آپ حدیث دیکھئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح اور شام سو مرتبہ صبح میں بھی سو مرتبہ شام میں بھی سو مرتبہ اس دعا کو پڑھا سبحان اللہ العظیم و بحمده یعنی جو شخص صبح اور شام سو سو مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا سوائے اس شخص کے جو اسی جیسا عمل کرے یعنی اس کا جو درجہ ہے اللہ رب العالمین کے یہاں جو صبح اور شام سو سو مرتبہ بلکل آسان دعا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمده جو اس دعا کو سو سو مرتبہ صبح اور شام پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا جو درجہ ہے مخلوق میں اللہ رب العالمین کے یہاں اتنا بڑا درجہ کسی اور کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو اسی طرح کا عمل کرے یادہ کتنی پیاری حدیث ہے کتنا پیارا عمل ہے کتنا زیادہ عجر ہے اس عمل کا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ذکر کو معمول بنائے اس کی عادت بنائے اور ضرور بھی ضرور آپ اس کو یاد کریں ابھی یاد کریں بہت آسان ہے سبحان اللہ العظیم و بحمده اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان اذکار کو پڑھنے کی توفق ادا فرمائے اللہ تعالی ان باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفق ادا فرمائے عزیز مہائیو اور بہنوں آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آئی پلس ٹی وی پانچ منٹ کا مدرسہ تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہے آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں